دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تمرہمت فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدللچنل کا سلسلہ ہے قصص النساء کہتے ہیں دو سگی بہنوں نے اپنی اولاد کے آپس میں رشتے ایک بہن کا بیٹا تھا ایک بہن کی بیٹی تھی کچھ عرصے کے بعد دونوں بہنوں میں کسی بات پر اختلافات ہو گئے بات بڑھتی گئی ایک دن دونوں کسی موضوع پر بحث ہوتے ہوتے لڑکے کی جو ماں ہے اس عورت نے اپنی سگی بہن کو یہ بات کہی کہ میں تیری اندھی بیٹی سے اپنے سعی سلامت بیٹی کی شادی ہرگز نہیں کروں گی کیونکہ اس کی بیٹی آنکھوں میں کمزوری کے سبب چشمہ پہنتی تھی اپنی سگی بہن سے جب اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ سنے تو اس عورت کا دل چکنا چور ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ عورت روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی یہاں یہ عورت بھی اپنے گھر میں داخل ہوئی کوئی سامان وغیرہ رکھنے کے حوالے سے اس کو کام یاد آیا وہ اپنے بیٹے سے وہ سامان اٹھوا کر اوپر کہیں رکھ رہی تھی اگلوہی کی سلاخ جب بیٹے نے اٹھا کر ماں کے ہاتھ میں دی اتفاق سے وہ سلاخ ماں کے ہاتھ سے چھوڑ گئی اور چھوڑ کر سیدھ ہی اس کے بیٹے کی آنکھ پر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بیٹے کی آنکھ پپوٹے سمیت باہر آ گئی وہ عورت اپنی سگی بہن کو اس کی بیٹی کو اندھا کے کر جس نے تانہ دیا آج اس کا اپنا بیٹا ایک آنکھ سے محروم ہو گیا تو مدلشن کے ناظرین انسان کی جو زبان ہے یہ اگرچہ ہے گوش کی چھوٹی سی بوٹی جس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ گل بڑے کھلاتی ہے یہی زبان سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو کسی کے دل میں داخل کر دیتی ہے اور بعض اوقات اسی زبان سے کی جانے والی گفتگو سے ہم کسی کے دل سے نکل جاتے ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم ایزے مسلم ایک مسلمان ہونے کی ایسیت سے ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہمیں اپنی زبان کے استعمال کے حوالے سے کیا تعلیم ارشاد فرماتا ہے جیہاں آئیے میں آپ کو چند قرآن و حدیث سے چند باتیں ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام ہمارا دین یہ ہمیں کس طرح سے لوگوں سے گفتگو کرنے کی تعلیم دیتا ہے قرآن پاک میں سورہ لکمان آیت نمبر انیس میں اللہ باقشات فرماتا ہے وَغْدُدْ مِنْ سَوْتِكِ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ آسان ترجمہِ قرآن کنزل عرفان اور اپنی آواز کچھ پست رکھ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس آیت مبارکہ کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شور مچانا آواز بلند کرنا یہ مکرو پسندیدہ نہیں ہے مکرو ہے یہ اس میں کچھ فضیلت نہیں گدھے کی آواز اگرچہ بہت بلند ہوتی ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے یعنی نفرت دلانے والی وحشت انگیز ہے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم آواز سے کلام یعنی بات چیت کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند لگتے تھے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں گفتگو کریں ان میں سب سے زیادہ بری اور وحشتناک نفرت دلانے والی آواز اس کی ہیں جو گدے کی طرح اونچی آواز سے بولتا ہے مشرقین عرب یہ اونچا بولنے کو فخر سمجھتے تھے اس آیت میں ان کے اس فخریہ طریقے کا رد فرمایا گیا ہے یہ جو زبان کا استعمال ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ہم بعض وقت بات کرتے ہیں لیکن کیا یہ ہمارا بات کرنا یہ لوگوں کو ہم سے متاثر کرتا ہے یعنی متاثر تو ذہر دونوں طرف سے ہوتے ہیں اچھا ہونے کو بھی متاثر ہوتا ہے خراب ہونے کو بھی متاثر کہتے ہیں تو ہم یہ غور کریں کہ ہمارے گھر میں جو گفتگو ہے ہمارے اپنے بچوں سے جو ہماری گفتگو ہے ہمارے ملازمین سے جو ہماری گفتگو ہے ہماری آپس میں بھائی بہنوں میں جو گفتگو ہے میاں بیوی کی جو آپس میں گفتگو ہے پڑوسیوں سے جو ہماری گفتگو ہے وہ کون سا انداز ہے ہمارا وہ انداز دلوں میں داخل ہونے والا ہے یا دل سے نکالنے والا ہے ہم نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں یہ ہمارا گفتگو کا انداز بڑا جاریانہ ہوتا ہے اور یاد رکھیے کہ یہ جو زبان ہے نا اس کے بارے میں روایت میں فرمایا گیا کہ روزانہ صبح تمام آزا یہ زبان کے سامنے آجزی کرتے ہیں جھکر کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈر کہ اگر تو سیدھی رہی اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تو ٹیڑی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے مثلا یہ زبان تو بول کر خاموش ہو جاتی ہے یعنی گویا یہ بتیس سپائیوں کے پہرے میں رہ کر یہ جب پھاتک کھلتا ہے ہونٹوں کا جو پھاتک کھلتا ہے یہ دان جب ہٹتے ہیں اور زبان جب چلتی ہے تو یہ زبان بول کر تو خاموشی کے ساتھ یہ اندر چلی جاتی ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر لڑائی جھگڑے ہوتا ہے مار پٹائی ہوتی ہے اور چوٹ کس کو لگتی ہے چوٹ پورے جسم کو لگتی ہے تو آزا جھک کر کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈر کہ تو نرم رہی تو ہم بھی نرم رہیں گے یعنی تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے تو مدنشان کے ناظرین سبان کا درست استعمال اللہ کرے کہ ہم کو آ جائے اور ہم اس کی برکتیں پائیں اس کی برکتیں ہیں کہ بعد اوقات جملہ کہنے کا انداز ہی اگر بدل دیا جائے نا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کسی جگہ پڑا تھا کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا خواب کیا دیکھا کہ اس کے سارے داندھ گر گئے ہیں اب اس نے اپنے جو تعبیر بتانے والے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں ان کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے مجھے اس کی تعبیر بتاؤ ایک تعبیر بتانے والے نے کہا کہ حضور آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بڑی خطرناک ہے بادشاہ بڑا سیریس ہو گیا کہاں خیریت کہاں جی اس کی تعبیر بڑی خطرناک ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے سارے افراد آپ کی ساری اولاد یہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہلاک ہو جائے گی بادشاہ نے جیسے ہی یہ تعبیر سنی تو اس کو تو بہت غصہ آیا اس نے فوراں حکم دیا کہ اس تعبیر بتانے والے کو پکڑ لو اس کو قید میں ڈال دو اتنی خطرناک تعبیر بتائیے اب دوسرے جو بیٹے تھے وہ سمل گئے بادشاہ نے دوسرے سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ میرے اس خواب کی تعبیر کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے موں کے سارے دانت ایک ایک کر کے گر گئے اس کی تعبیر کیا ہے اب دوسرا جو تعبیر بتانے والا تھا وہ سمجھدار تھا اس نے پہلے کا انجام تو دیکھ لیا تھا کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کی تعبیر تو بڑی سمردست ہے آپ کو مبارک ہو اس کی تعبیر بڑی سمردست ہے بادشاہ نے جیسے ہی سنا تو بادشاہ خوش ہو گیا کہنا جلدی بتاؤ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے پورے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے بادشاہ تو خوش ہو گیا اور اس نے تو کہا کہ اس کو فوراں انعام و اکرام دیا جائے اب مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں کہ بتانے میں تو دونوں باتیں ایک ہی تھی نا بھئی جو پوری خاندان میں سب سے بڑی عمر پائے گا تو گویا خاندان کے سارے افراد اس کے سامنے سے دنیا سے جائیں گے لیکن پہلے والا جو نادان تھا اس نے بتانے میں غلطی کی کہ حضرت آپ کے سامنے ایک ایک کر کے مریں گے تو آپ مطلب دنیا میں رہ سکیں گے تو یہ جو زبان کا استعمال ہے اللہ کرے کہ یہ استعمال ہمیں درست طور پر آ جائے اور قرآن پاک میں اس کی تربیت دی گئی ہے جیہاں قرآن پاک میں گفتگو کرنے کے حوالے سے ہماری بڑی شاندار جو ہے اس میں ہمیں تربیت ملتی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قولو لنناس حسنا لوگوں سے خوبصورت انداز سے کلام کرو سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں فرمایا قولم معروفہ نیک اور بھلی بات کہو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا قولم میسورہ نرم اور آسان بات کہو سورہ نسا میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قولم بلیغا دل میں اتر جانے والی بات کہو اور سورہ بنی اسرائیل کے ایک آیت میں فرمایا گیا قولم کریما عزت والی بات کہو تو ہم مسلمان ہیں ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا دین ہمارا اسلام یہ ہمیں کیا تربیت دیتا ہے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہیں اور یہ اچھی گفتگو کرنے والے نرم گفتگو کرنے والے مسکرا کر گفتگو کرنے والوں کو کیا انام ملیں گے جیہاں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے یعنی اونچے اونچے مکانات ہیں جن کے باہری حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں ایک عرابی گاؤں میں رہنے والا شخص کھڑا ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لئے ہوں گے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اچھی گفتگو کرے جو اچھی گفتگو کرے کھانا کھلائے ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہو تو کیا خیال ہے اچھی اندر سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے اب اچھی اندر سے گفتگو کب ہم کریں جب سامنے والا اچھی اندر سے گفتگو کریں تو یہ تو لینا دے نہیں ہو گیا نا مزا تو تب ہے کہ اگر کوئی اچھی اندر سے گفتگو نابی کرے تب بھی ہم اس سے اچھی اندر سے گفتگو کریں ہمارے گھر میں کام کار کے ملازمین ہوتے ہیں اب غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں اگر ہم کبھی غلطی کر جائے کوئی ملازم تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں بچوں کو بھی باس کی عادت ہوتی ہے بات بات پر ڈانٹا اور باس کی تو ایسی چیخنی کی آواز ہوتی کہ پوری بلڈنگ میں آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں گھر کی تیسری تیسری منزل سے باہر محلے میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ درست انداز نہیں ہے یہ مایوب ہے گھر کی بھی اس میں بدنامی ہوتی ہے اور پھر بچوں پر بھی بیڈ ایمپریشن پڑتا ہے وہ اساتیزہ وہ ٹیچرز کہ جو بچوں کو اس طرح ڈاڈ ڈپٹ کے سمجھاتے ہیں کبھی بھی ان کے دلوں میں مطلب یہ کہ جگہ نہیں بنتی ہے آپ کا اپنا تجربہ ہوگا میں مطلب نیچر کے ناظرین کو بھی ایک تجربہ شیئر کروں گا کہ آپ کسی چھوٹی سے بچے کو بھلے وہ ایک سال کا ہی کیوں نہ ہو آپ ایک دفعہ اس پر غصہ کر جائیں یہ غصہ کرنا اس کے دل میں آپ کا ایسا خوف بٹھا دے گا کہ وہ بڑا ہونے تک بھی آپ کے پاس آنے سے گھبرائے گا وہ دور بھاگے گا کہ نہیں نہیں یہ ڈانٹنے والے اور محبت والے پیار والے مسکرانے والے یہ کیا ہوتا ہے کہ سب آپ سے ملنا شروع کریں گے تو وہ مدنی چین کے ناظرین جو اس بات کے شکوا کرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں لوگ مجھ سے ملتے نہیں ہیں تو ہم دیکھیں غور کریں کہ کہ یہ ایسا تو نہیں ابیت میں چوبن ہو لوگ ہمارے قریب آنے میں گھبراتے ہو کیا اس سے بات کریں گے تو تنز ملے گا اس سے بات کریں گے تو ڈانٹ ملے گی اس سے بات نہیں کرنا بھئی یہ بڑے سیریس رہتے ہیں سیریس کیوں رہیں گے ہم مسکراتے چہرے والے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ مسکر آ کر بات کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح بات کریں اپنے رشتداروں سے مسکر آ کر بات کریں پڑوسیوں سے مسکرا کر بات کریں تو یہ مسکرا کر بات کرنا تو خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے جیاں اور پھر اچھی بات کرنا یہ بھی قرآن و حدیث میں اس کی تعلیم ہے کہ ہم لوگوں سے اچھے انداز سے بات کریں اچھے اخلاق اپنائیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے سب سے اچھی اخلاق والے ہیں اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور لوگ وہ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں مو پھٹ ہیں باچیں کھول کر مو بھر کر باتیں کرنے والے ہیں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرعہ میں فرماتے ہیں کیونکہ اچھی اخلاق والا آدمی اکثر اچھی عامال کرتا ہے گناہوں سے کم سرزد ہوتے ہیں دیانتداری ایمانداری سچائی وعدہ پورا کرنا یہ سب خوش خلقی یہ سب اچھی اخلاق میں شامل ہیں اور بد اخلاقی کیا ہے کہ بے عملی ہے جھوٹ ہے اور ڈانڈ پٹ ہے دل آزاریاں کرنا ہے لین دین میں ہرہ پھری کرنا ہے یہ سب بد اخلاقی کی شاخیں ہیں تو اللہ کرے کہ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں کیونکہ زبان جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہڈی ہے نہیں جیہاں زبان میں ہڈی نہیں مگر ہڈیاں تڑوا دیتی ہے زبان تلوار نہیں مگر خون بہا دیتی ہے اور کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منوں مٹی تلے سو جاتے ہیں انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پر سکون زندگی گزاری جا سکتی ہے کیونکہ بات اوقات کسی کی زبان کی کہیوی بات جو ہے وہ دل میں ایسی بٹھا لی جاتی ہے کہ جس سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو چند سنتیں اور عداب یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مسکرا کر باتشیت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتشیت کرتے ہیں وہ مسکرائے کرتے تھے حضرت امی دردہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے شوہر ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی کہ جب بھی بات کرتے تھے مسکراتے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے ان سے عرص کی کہ آپ بات بات پر جو مسکراتے ہیں تو یہ نہ مسکرائے کریں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتشیت کرتے تو بات کرتے کرتے مسکرائے کرتے تھے تو ہم بھی اگر مسکرائے کر بات کریں اس سے کیا ہوگا اس سے گھر میں ماحول اچھا بنتا ہے جیاں بچے بازار جاتے ہیں کاروبار کرنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ بچے ترہ ترہ کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں دائرہ بزنس کے کئی مسائل ہوتے ہیں نوکریوں کے کئی مسائل ہوتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے گھر میں ایک اچھا ریسوانس ملتا ہے اگر اس کے گھر میں اس کو پوزیٹیو جو ہے وہ بے اختیار کرنے کا دیا جاتا ہے نقصان کون نہیں کرتا جیسے مثال کسی نے کہا سمجھانے کی باتیں بہت پیاری بات سمجھائی تھی کہ ایک خاتون کچن میں کام کر رہی تھی اور کام کرتے کرتے رائنگ روم میں بچہ کھیل رہا تھا گلاس کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو سمجھانے والے نے کتنی خوبصورت بات سمجھائی کہ یہاں دو رییکشن ہوتے ہیں خاتون فوراں کچن سے باہر نکلیں اور آ کر انہوں نے بچے کو زوردار تھپڑ مارا بچے کی دل میں کیا آئے گا گلاس از امپورٹنٹ ٹھیک ہے اور دوسری طرف اگر یہ خاتون باہر نکلیں کچن سے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ بچے سے نے گلاس توڑ دیا ہے اور آ کر بچے سے پوچھیں بیٹا آپ کو لگی تو نہیں تو یہاں بچے کے دل میں کیا آئے گا آئی ام امپورٹنٹ فائدہ کس میں گلاس ٹوٹ گیا گلاس دوبارہ جڑو نہیں سکتا لیکن آپ کا ایک تھپڑ مارنا ہو سکتا ہے کہ اس کو اور ڈیمیج کر دیتا لیکن آپ کا یہ جملہ کہنا کہ بیٹا آپ کو لگی تو نہیں یہ لگی تو نہیں کہنا جو ہے اس کے دل میں آپ کی محبت کو مزید بڑھائے گا لہذا اس بولنے کے انداز کو یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے تو مسکر آ کر باتچیت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بڑی خوبصورت بات تربیت کی کیا کہ چھوٹوں سے مشفقانہ محبت برانداز ہو اور بڑوں سے موت دیبانہ اگر یہ انداز اختیار کیا جائے تو علماء لکھتے ہیں کہ دونوں کے سامنے آپ عزت پائیں گے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ آپ محبت دیں پیار دیں بعض جو جھاڑتے ہیں نا ڈانٹتے رہتے ہیں بچوں کی کسی اچھی چیز پر کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا لیکن بچے کی ایک غلطی پر اس کو مارا بھی جاتا ہے ڈانٹا بھی جاتا ہے اور یہ بات کئی کئی دن تک اس کو سنائی جاتی کہ تُو نے ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا تو آپ اگر اس اس انداز کو چینج کر کے دیکھ لیں شاید آپ محسوس کریں گے کہ گھر کا ماحول ہی چینج ہو گیا گھر کے افراد کام کار سے باہر سے گھر آتے ہیں اب آ کر کیا چاہیے ان کو ان کو گھر میں مسکرار چاہیے گھر میں اچھا ماحول چاہیے لیکن اگر گھر میں ہی آتے ہوئے یہ لائے یہ کیوں نہیں لائے یہ کیوں نہیں ہوا اگر اس طرح کا جو جاریانہ انداز بعض اوقات ہو جاتا ہے ضرورت ہے گھر میں چیز کی لیکن آپ تھوڑا سا ریلیکس تو لینے دیں معاملہ دیکھیں تو صحیح کہ آج جو ہے وہ بات کرنے کی پوزیشن کونسی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم تو دونوں طرف بات کریں گے کہ گھر میں اگر مرد داخل ہو تو اسے بھی چاہیے کہ مسکر آ کر داخل ہو اگرچہ اس کے بزنس میں اس کی جاب میں کئی ایک مسائل ہوتے ہیں لیکن گھر میں رہنے والوں نے بھی تو سارا دن بچوں کو سنبھال آئی ہے نا تو بہرحال یہ جو انداز ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ بڑوں کے ساتھ موضبانہ انداز اختیار کیا جائے تو دونوں میں عزت پائیں گے پھر ایک اہم بات کہ چلا چلا کر بات کرنا یہ سنت نہیں ہے یہ بٹھا لیں آواز نکلتی ہے پورا محلہ سنتا ہے اب نہیں کریں گے اب نہیں کریں گے کہ ہمارا دین ہمارا اسلام یہ نرمی سے بات کرنے کی تربیت دیتا ہے پھر جب تک کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو توجہ کے ساتھ اس کی بات سننی چاہیے ملکل توجہ کے ساتھ کوئی بات کرے تو توجہ چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو اب آپ کہیں گے کہ بچے کی زبانی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ میں تو نہیں آتی لیکن ریسپونس تو چاہیے نہ ریسپونس چاہیے تو الحمدللہ قبلہ امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ یہ ہم کو تمام ہی ان باتوں پر تربیت دیتے ہیں اور ہم نے پریکٹیکل ہی دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے بہت سے ایسے افراد آتے ہیں جو بیچارے بہت ٹوٹے وے ہوتے ہیں بچوں سے آپ کی ڈیلنگ کو دیکھا گیا کہ آپ کتنی شفقت و محبت بھرے انداز سے ان کی باتیں سنتے ہیں وہ کان میں کچھ آ کر کہتے ہیں تو آپ نے مدین چینل میں بارہ دیکھا ہو گیا لائیو سلسلے میں کوئی بچہ آ جاتا ہے کوئی بات کہنے سننا تو فوراں سننا شروع کرتے ہیں کیوں کہ ان کے دل میں اس سے جگہ پیدا ہوتی ہے تو یہ اور دوسری بات کہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات نہ کٹی جائے کہ اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بات کو نہ کٹتے البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اسے روک دیتے یا اٹھ کر چلے جاتے تو بہرحال یہ زبان کو استعمال کرنا یہ بہت اہم کام ہے بہت اہم کام ہے اور یہ اگر اس کو محسوس کیا جائے کہ میری زبان سے میٹھے الفاظ نکلتے ہیں یا تیکھے الفاظ نکلتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ توتہ جو ہے یہ مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے لیکن انسان میٹھا کھا کر بھی بسا اوقات کڑوا بولتا ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ میٹھا بولنے والے کا زہر بھی بک جاتا ہے جبکہ کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا تو ہم لوگوں کے دلوں میں اگر جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے انداز گفتگو کو سوچنا پڑے گا جب چاکو خنجر تیر اور تلوار بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے تب الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکر آ رہے تھے یعنی الفاظ جو ہے نا یہ ایسا زخم دیتے ہیں کہ جس کا زخم بھرا نہیں جاتا ہے تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں اور نرم گفتگو کرنے کی عادت بنائے کہ جس طرح پھل خریدتے وقت میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں اسی طرح بولتے وقت بھی میٹھے بول یہ انسان کے کردار کو نمائع کرتی ہے کہ میٹھے بول منتخب کریں اور ہمیشہ میٹھا بولو کہ اگر واپس لینا پڑے تو کڑوا نہ لگے تو مدیشن کے ناظرین اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں زندگی گزارنے کے یہ انداز سکھائے جاتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں اور الحمدللہ امیر علیہ السنت کے مدنی مذاکرے ہو یا مدنی چلیل کے دیگر سلسلے ہو خود بھی دیکھیں اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ ہم سب گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ سب ایک دوسرے کا ساتھ رکھیں گے چاہے وہ رشتدار ہوں چاہے وہ پڑوسی ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ لوگ ہم سے فائدہ ہی اٹھائیں گے اور یہ فائدے والی زندگی کبھی ایک فائدہ ہے نا سب سے بڑا فائدہ کہ لوگوں کی دعائیں یہ ہمارے ساتھ شامل حالوں کی ہیں انشاءاللہ اگر اسی زندگی گزرے گی تو اس کی برکتیں پائیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تمرحمت فرما چاہہ یا رب نم yarn لے زندگی 妳 لے زندگی زندگی سفق زندگی چプر زندگی